اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں جی تو ہاں جی آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا یہاں پر رکھا ہوا ہے جی ساک تو یہ ہے ہمارے ویلیج کی سوگات اور یہ ہمارے ویلیج سے ہی آیا ہے اور جی یہ آیا ہے جی سرگودہ سے اور وہاں کا ساک کتنا مشہور ہے یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا تو ما شاء اللہ سے بہت فریش تھا یہ اور کلر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے اس کا تو یہ ہے جی میرے اللہ کی شان اور میرے اللہ پاک کی قدرت تو جلدی سے چلتے ہیں جی اور اپنی ساک کی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں دیسی ساک ہے تو دیسی سٹائل کی ہی ریسپی بھی ہوگی اور ریسپی جو ہے وہ آج میری مدر کی ہوگی تو ساک جو ہے میری مدر بنانے والی ہے ظاہر سی بات ہے مجھ سے تو یہ بننے سے رہا تو جی جلدی جلدی سے چلتے ہیں لیس کو تو یہاں پر جی میری مدر جو ہے وہ ساک کو ساف کر رہی تھی ساف کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے ویڈیو میں نظر آ رہا گا پہلے آپ نے اس کو اپر سے تھوڑا کٹ کرنا ہے اور سائٹ سے اس کے چھلکے جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے اتار لینے ہے تو اس طرح آپ نے سارے ساک کو ساف کر لینا ہے بہت محنت لگتی ہے ساک پہ یقین جانے پورا دن لگ جاتا ہے اس کو پکانے میں تو اس طرح سے جی میری مدر جو ہے وہ ساک تو ساف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری بھاوی جو ہے وہ ساک کی کٹنگ کر رہی تھی تو اس طرح سے آپ نے ساک کو کٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو مطلب زیادہ باریک نہ کٹ کریں تھوڑا موٹا کٹ کر لیں کیونکہ اس کو تو ہم نے بائل ہونے کے لیے تقریباً چار گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے ساک بنانے میں ٹھیک ہے ساک وغیرہ کٹ ہو رہا تھا یہاں میں نے سوچا کہ پانی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں بائل ہونے کے لیے تو جی جلدی جلدی سے جو ہے اس کو فل کر لیتے ہیں اس کو زیادہ فل نہیں کرنا آپ نے ہاف کرنا ہے اور چولہ میں نے آن کر لیا تھا اور پتیلہ جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا تھا چولے پہ سو اب اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اس کو بائل ہونے دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ کٹنگ کرتی ہوں اپنی مدر کی اور اپنی بھابی کی جو ہے ہیلپ کر لی جائے کیونکہ کافی زیادہ ساک تھا تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کٹ کرنے میں تو یہاں میں جلدی جلدی سے کٹ کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرنی ہے اور آگے جو ہے وہ کیا کیا اس میں ایڈ کرنا ہے یہ سب میں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے دیسی سٹائل کی ریسپی ہے دیسی ریسپی ہے میرے مدر کی جو ٹائم کی ریسپی ہے مطلب اب ظاہر سے بات ہے وہ ان کی تو زیادہ یہ جو چکی ہے تو پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنی مدر سے سیکھی یعنی میری نانی امی سے سیکھی تو اب وہ اسی طرح سے بناتی ہیں تو بہت اچھی ریسپی ہے آپ نے ویڈیو جو ہے وہ فل ووچ کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی جن بہنوں کو ساگ نہیں آتا بنانے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور گھر پر جو ہے وہ اس طرح سے ساگ بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں جی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں نے کٹنگ کر لی تھی ساگ کی آپ لوگ کو آئے ہوپ کلیئر نظر آ رہی ہوگی ویڈیو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتی زبردست ہو ہاں جی تو ساگ بغیرہ جو ہے وہ کٹ ہو چکا تھا اور پانی بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے پانی جو ہے وہ ہمارا تقریباً بوائل ہو چکا ہے اور ساگ بغیرہ جو ہے وہ میری مدر نے واش کر لیا تھا اب ہم اس ساگ کو جو ہے بوائل پانی میں جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ پتیلے میں ڈال دینا ہے اور یقین جانے سارا ساگ جو ہے وہ اس ایک پتیلے میں ہی پکے گا اور وہ سارا ساگ ایک ہی پتیلے میں کس طرح سے پکنا ہے یہ آپ کو آگے آگے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے پوری دیکھنی ہے اس طرح سے تو جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی پتیلے میں ساگ پک جائے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے چمس سے اس طرح سے ساگ کو آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے جو ہے ہر تھوڑی دیر بعد اس سٹیپ کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جو پہلے آپ نے ساگ ڈالا ہے وہ آپ کا نیچے بیٹھتا جائے گا اور اوپر سے آپ اپنا دوسرا ساگ جو ہے وہ ایٹ کرتے جائیں گے اب جتنا ساگ ہمارے گھر آیا ہے وہ سب اس ایک پتیلے میں ہی جو ہے وہ پکے گا تو آئی ہوپ آپ میری ویڈیو انجوئے کر رہے ہوں گے اور ریسپی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ادر وائز کوئی آپ کا کوشن ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ضرور ریسپانس کروں گی تو جی دوسری چیز اس میں کیا ایٹ ہوگی وہ ہے پالک ٹھیک ہے ساگ میں جو ہے وہ پالک بھی ایٹ ہوتی ہے تو جب آپ ساگ بوائل پانی میں ڈال دیتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نے جو ہے پالک ایٹ کرنی ہے تو پالک کو آپ اس طرح سے کٹ کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ باریک کٹ کریں آپ موٹا موٹا بھی ہاں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر آپ نے اس اسٹیج پر اس میں ایٹ کرنی ہے پالک تو جو پالک ہم نے کٹ کی تھی میری مدر نے وہ اس میں ایٹ کر رہی تھی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ فل ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ پالک نیچے چلی جائے گی آپ نے چمچ سے اس کو جو ہے وہ نیچے کرتے جانا ہے مطلب چمچ آپ نے اس میں ہلاتے رہنا ہے تو یہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی میں کوشش کر رہی تھی لیکن مجھ سے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر میری مدر نے جو ہے انہوں نے مجھ سے لے لی چمچ اور کہا کہ لینے دو جی میں خود ہی کر لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ دیکھیں جی کہ اس طرح سے پالک نیچے چلی گئی ہے اور ساک کے ساتھ مکس ہو گئی ہے تو اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میری مدر نے اس کے اندر جو ہے گرین چلی ایٹ کر دی تھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس طرح سے آپ نے اس میں گرین چلی ایٹ کر دینی ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ساک کے ساتھ اچھے سے گل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے اور آج جو ہے وہ آپ نے سلو رکھنی ہے کیونکہ اس کو تین سے چار گھنٹے آرام سے لگیں گے تو اس کو ڈھک کے آپ اپنے باقی سارے کام کر لیجئے یہ تو خود بخود ہوتا ہی رہے گا لیکن آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ جو ہے وہ لازمی ہلانی ہے تو اس کو ڈھک دیجئے جی تو یہ دیکھئے اس طرح کی ہماری ساک کی شکل جو ہے وہ نکل کر آ چکی ہے اور اس کے بعد کیا ایڈ ہونا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے کے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی تو جی اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے یہ میتھی سوکھی میتھی ہے یہ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے جی تو ساک کو جو ہے وہ چولے سے اتار لیا تھا یہ دیکھئے جی لیکن ابھی بھی اس کے پکنے میں تھوڑا اور ٹائم لگے گا تو یہاں پر باری آ جاتی ہے گھوٹا لگانے کی جس طرح سے حلیم کو لگایا جاتا ہے اس طرح سے جی یہ میری مدر لگا رہی تھی اور ساتھ میں ان کے ہیلپ کر رہی تھی ظاہر سے بات ہے یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے دو کو مل کر یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ساک بنانے میں جو ہے وہ بہت ٹائم اور بہت محنت لگتی ہے لیکن یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ ضرور اس ریسپی سے ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے جی تو تقریبا یہاں پر یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ دوبارہ سے اس کو ہم چولے پر رکھ دیں گے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے مکعی کا آٹا وہ آپ کو میں آگے آگے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی چولے پر ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اور مکعی کا آٹا بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے یہاں پر بھی ہم تھوڑا اس کو مکس کر لیتے ہیں تو جب آپ اس کو چولے پر رکھیں تب بھی آپ ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ مکس کرتے رہیں یہ دیکھیں اور اب اس کے بعد جو نیکس چیز ایٹ ہوگی وہ ہے جی میں تھی جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی یہ آپ نے یہاں پر آ کر اس کو ایٹ کرنا ہے اس طرح سے اس کو آپ لوگ مکس کر لیجئے گا یہ تقریبا مکس ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ اس میں نمک ایٹ کر دیجئے گا نمک جو ہے وہ آپ اپنے حسب زائقہ ایٹ کیجئے گا اور یہ ہے جی دیسی مکھن یہ بنایا ہے گھر پر اور بنایا ہے میری مدر نے تو یہ کام بہت مشکل ہیں تو ہمارے بس میں تو نہیں ہے یہ سارے کام کرنا پر پھر بھی کوشش تو کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی ضرور کر کے دکھائیں گے ایک دن ون ڈے انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھی اچھی ریسویس کی ویڈیوز آنے والی ہیں تو آپ نے سب دیکھنے ہیں ویلوکس اور انجوائے کرنا ہے اور لائکس کرنا ہے تو مکھن جو ہے وہ دیسی وہ اس میں ایڈ ہو گیا تھا اس کو بھی آپ لوگ جو ہیں وہ مکس کر لیجئے گا اس طرح سے اور ابھی تھوڑی دیر اس کو اور رکھنا ہے چولے پہ ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم اور یہ ہے جی ہمارے ساگھ کا فائنل لک سو یمی سو ٹیسٹی ماشاءاللہ سے اتنا مزددار اور لذیذ بنا ہے یہ بالکل مکھن کی طرح تو اس کو جلدی جلدی سے پلیٹ میں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں آئے ہوپ آپ نے آج کا ویلوگ میرا انجوائے کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور ریسپی اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی کوسٹن ہوگا اس پہ میں آپ لوگوں کو ضرور رسپونس کروں گی تو یہ دیکھئے جی یہ ہے ساگھ کا فائنل لک بہت مزددار بنا تھا یہ ماشاءاللہ سے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا تو اپنا بہت خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آگے بھی میرے بہت اچھے اچھے ویلوگس آئیں گے بہت اچھی ریسپیس آئیں گی جس میں میں خود کوکنگ کروں گی نیکسٹ ویڈیو بھی ہماری کوکنگ والی ہوگی اللہ حافظ